دوستو آج میں بتانے والی ہوں جوڈو، کھیل کی اتحار، میجرمینز، رولز، بہت سارے سکیلز جو آپ کے ایکجام کے لئے امپورٹنٹ ہے بس اسی ٹاپک کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے دوستو آپ کے فیجیکل ایڈ کی کسی بھی ایکجامیلتی، ایو پی تی جی تی پی جی تی اور اسٹیٹ کی تی جی تی پی جی تی اور اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس چینل پر کانٹینیو ویژیٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایڈی ٹاپک جیسے کی ایناٹومی فیجیولوجیک، انسیولوجی، بائیو میکنس، اسپورٹ سائیکولوجی، سائی سچھا کے اتحاس، ایران، ایروب، جرمنی، سویڈن، بھارت اسپورٹ سپورٹس بنیاد، اسپورٹس ہسٹری، اسپورٹس ایران، ایسین، ایران، پراولمپک گیمز شایلوجی، سائی سچھا کے سلسطھان، بہت سو اس طر پر، بھارتی اس طر پر تی سٹر پر سائی سچھا کو بڑھا ہا دینے والے ان سب کے بارے میں یہ ایڈیar آپ دیچل میں جانا چاہتے ہیں تو چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں تو چلی جاتے چلتے ہیں اپنے ٹاپک آج سی ٹاپک جیوڈو کے بارے میں دوستو جیوڈو کھیل کی شروعات اٹھارہ سو بیاسی میں ڈاکٹر جیگارو کانو دورا کیا گیا ڈاکٹر جیگارو کانو جاپان کی ایک ادھیاپک تھے یہ جیوڈو کا پتا محبی کہا جاتا ہے جیوڈو کو جاپانی کشتی بھی کہا جاتا ہے اس کھیل کا لچھ یعنی اس کو جاپانی کشتی بھی کہا جاتا ہے یعنی ایک ماشر آرز کی طرح بھی ہوتا ہے اس کھیل کا لچھ ہوتا ہے یا بیوٹی کھیلاری کے وار کو روکنا ہی رہی ہوتا بلکہ اشی کے وار کو اسی پر کرنا ہوتا ہے جیوڈو کھیل میں کھیلاری کی طاقت کو تقنیقی کے دوارہ اپنے پچھ میں پریوگ لانا ہوتا ہے اس کے پروہاں سے بیوٹی کھیلاری بیہوس ہو جاتا ہے جسے چوک کہتے ہیں تکوشن اس پرکار سے پچھ سکتا ہے کہ جیوڈو کھیل میں اس کے پروہاں سے بیوٹی کھیلاری بیہوس ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے چوک کہتے ہیں اس کھیل میں سمیہ کی پابندی ہوتی ہے پہلی بار اس کھیل کو کھیلا گیا 1964 کے ٹوکیو اولمپک میں اور یہاں کھیل اولمپک میں سامل ہوا پورسوں کا 1972 میونک پسچم جرمنی میں اور محلاؤں کو سامل کیا گیا 1992 برسی لونہ اسپین اولمپک میں بھارت نے 1986 سیول ایسی آئی کھیلوں میں بھاگ لیا مہتپور ایہ کی آری جے ایپ یعنی انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن کی ستھاپنا 1991 میں ہوا اس کا ہیٹ کوارٹر یعنی مکھیالی لوسانی شریف لین انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن آف ہیسی آئی اس کا ہیٹ کوارٹر سفت کوبیت ہے جے ایف پھائی جوڈو فیڈریشن آف ہنڈیا اس کی خوابنا 1965 میں ہوا ہیٹ کوارٹر نیدلی اینڈ برطمان عدیش برطاف سنگھ باجوا ہیں اینڈ پرثم جوڈو راشتی پرتیوگیتہ کا آئیو جن بھارت میں 1968 میں ہوا اینڈ سب سے پہلے دوڑا پتار پروسکار گرو چرڑ گوگی کو 2014 میں دیا گیا آرزن پروسکار 2012 میں بھرسل دیب بنگل کو دیا گیا اس میں انکھلائی جیسے پونم چوپڑا نریندر سنگھ اکرم شاہ انیتا چانو اس پار سولنکی آ دی ہے دوستو یہ تھا جوڈو کے ہسٹری کے بارے میں اب میں اس کے کوشت میجرمنٹس میدان پوسک کے بارے میں بات کروں گی دوستو جیسا کی جوڈو کے میدان کو سی آئی جو کہا جاتا ہے بہت بہت پوچھا جاتا ہے جوڈو کے میدان کو سی آئی جو کہا جاتا ہے جوڈو کے حال کو دوجو کہا جاتا ہے جوڈو کھلاری جو سفید رنگ کا پوشاک پہنتا ہے اس کو جوڈوگی کہا جاتا ہے اس میں حاجی میں کا ارث ہوتا ہے شروع کرو اسی سبج کے ساتھ جوڈو شروع کیا جاتا ہے اس کو دھیان میں رکھئے گا جوڈو میں ایک میٹ ہوتا ہے اس میٹ کو تمام ہی کہتے ہیں جوڈو کھلاری کو کیا کہتا ہے جوڈو کاج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جوڈو کی میدان کے بارے میں بات کرتی ہوں تو جوڈو کا میدان ورگا کا اور پلٹ فارم کا اکار ہوتا ہے یا ورگا کا پلٹ فارم جو ہوتا ہے وہاں کم سے کم آٹھ گڑے آٹھ میٹر ورگا ادھک 10 گڑے 10 میٹر ہوتا ہے اور اس پلٹ فارم کو ڈھکنے کے لیے میٹ کی ٹکڑوں کا پریوک کیا آتا ہے تو پلٹ فارم کو ڈھکنے والے میٹ کی ٹکڑوں کی شرنکھیا جو ہوتا ہے پچاس ہوتی ہے پچاس ٹکڑے ہوتی ہیں پرٹی ایک میٹ کی ٹکڑوں کا آکار ہوتا ہے ایک گڑے دو میٹر ہوتا ہے جو جو کل چھتر یعنی پرچیوگیت ایریا جو پورا ہوتا ہے کم سے کم چودے گڑے چودے میٹر این آدھیک سے آدھیک سولہ میٹر ہوتا ہے پرٹی ایک میٹ جیسے کم سے کم پوچھے گا کھل چھتر یعنی پرٹی ایریا چودے گڑے چودے آدھیک سید پوچھے گا چودے گڑے سولے گڑے پوچھے گا پرٹی ایریا کتنا ہوتا چودے گڑے چودے ہوتا 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 آدھیکاریوں پوچھے شنکھے ایک ریفری این دو جج ہوتے ہیں پرٹی کھلاریوں کے کھڑے ہونے کی ایک دوسرے سے دوری جیسے چار میٹر ہوتا ہے پرٹی کھلاری جو شروع میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی دوری دسٹینس جو ہوتا ہے چار میٹر کی دسٹینس پر کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کھل میں سب سے بڑا اس کو اپون ہوتا ہے جو کھل میں سب سے بڑا اس کو اپون ہوتا ہے ایتھون یا اپون اس کو کہتا ہے جو کھل کے اندر ریفری کھل روکنے کے لیے مات شب کا پریغ کرتا ہے جو کھل میں کھل سب سے بڑا اس کو کیا ہوتا ہے ایتھون یا اپون ہوتا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھے گا یو کھل کے اندر تین پرکار کے اس کو ہوتے ہیں اپون وزاری ایوکو ایتھون یا اپون وزاری یوکو اپون کے دس پوائنٹ ہوتے ہیں وزاری کے پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی دو وزاری مل کر ایک اپون بناتے ہیں ایوکو کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی دو وزاری مل کے ایک اپون کا نمار کرتے ہیں اور جو کھلائی ہوتا ہے وہ نیلی رنگ کی پوساق پہنتا ہے جسے جو روگی کہا جاتا ہے ٹھیک اس بھیان میں رکھے گا اور جو پینالٹی دیا جاتا ہے تو جو جو میں پینالٹی کو شیدو کہا جاتا ہے شیدو کیسے دیا جاتا ہے کہ کسی کھلائی کو تین پینالٹی یعنی شیدو ملتی ہے تو اسے اسی سمیں فائٹ چھوڑنی پڑتی ہے یعنی کسی کھلائی کو تین پینالٹی مل گیا یعنی شیدو مل گیا تو اسے اسی سمیں فائٹ اپنا چھوڑنا پڑتا ہے فائٹ چھوڑنے کو ہن سے کماغ کہتے ہیں فائٹ چھوڑتا ہے تو فائٹ چھوڑنے کو کیا کلتے ہیں ہن سے کماغ کے ایک فائٹ کا سمیں پانچ منٹ ہوتا ہے اگر پانچ منٹ میں فائٹ کا کوئی نیڑر نہیں نکلتا تو دونوں کھلاڑی کو دو منٹ کا گولڈن سکور ملتا ہے جو پہلا سکور مارے گا وہی بھی جئی ہوگا بٹ یدی گولڈن سکور میں بھی دونوں کھلاڑی کوئی بھی پوائنٹ نہیں لیتا تو اس فائٹ کرنے نیڑر جو ہوتا ہونٹ سے ہوتا ہے کس ہوتا ہے ہونٹ سے ہوتا ہے کوئی بھی دونوں کھلاڑی کوئی فائٹ نہیں لیتے ہیں تو اس فائٹ کا نیڑر کس سے ہوتا ہے ہونٹ کے اندر دو جھنڈیوں کا پریوک کرتے ہیں شفید اور نیلی جوڑو کھل کے اندر دوستو لیے سینئر ورگ میں سات وزن کون کون سے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے ساٹھ کیجی چھا چھت کیجی تیہتر کیجی اکیاسی کیجی نبی کیجی شو کیجی این شو پلس جسے اوپن ویٹ بھی کہا جاتا ہے شو پلس کو اوپن ویٹ بھی کہا جاتا ہے محلاؤں کی سات وزن کون کون سے ہیں اس میں 48 52 57 33 70 78 78 پلس کیجی اس کے محلاؤں کے وزن ہیں اس میں پروفی فیڈریشن کپ ہے اس میں بیرودی کھلائی کو گرانے کی روپ میں بہت سارے سب دو کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے ناگے واجہ گرانے والی کری واجہ ہاٹ گرانے والی کری کری واجہ کو گرانے والی کری واجہ کاتم واجہ ہاث گرانے والی کریابیدھی ہے اور نیوازہ دھراتل پر کھلنے والی کریابیدھی ہے ماسوتے میوازہ چٹائے پر پیتھ کے بل گرانا کو ماسوتے میوازہ کرتے ہیں اور سی میوازہ گلہ دباتے ہوئے گرانے کی کریابیدھی یوکو شومی واجہ چٹائے پر سائٹ کے بل گرانا اور کانسی واجہ انگو کو جوڑوں سے پکڑنا تو دوستو یہ تھا کچھ جوڑو کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کے اگیا میں پوچھا جا سکتے ہیں اوشک کو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ان نے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے میرا مقصد سی کوئی چیز ایڈ کرنا ہے جو آپ کے اگیا میں پوچھا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھا جوڑو کھیل کے بارے میں امپورٹنٹ ٹاپک میں اچھے سے آپ کو سمجھا پائے ہوں گی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں جبورت بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک گروپوں میں شیئر کیجئے جس سے مجھے ایک نئی موٹیویشن مل سکیں جس سے میں آگے نئے ویڈیو آچھے دھنگ سے آپ کے لئے بنا شکوں تو دوستو جیدی آپ چینل کو پہلی بھیجیت کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے جسے جو ہی میں نئے ویڈیو اپلوٹ کروں اس کا نوٹیفکیسن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو ملتے ہیں نیسٹ ٹوڈیو میں نیسٹ ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لئے جائیں ملتے ہیں